مشرق وستہ میں آج ذرفکار علی بھٹو شہید کے دور کے بعد پہلی بار پاکستان ایک اتنا ہی بڑا پلیئر ہے جتنا ہم اسلامی سمٹ کراتے وقت تھے اور آج ہماری جو پوزیشن ہے مسلم اممہ میں وہ ایک ریکنسیلیٹری ہے ہم لوگوں کو ملکوں کو جوڑ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایک تو بحیثیت ملک جو ایک ہماری اعترام میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا افغانستان کے اندر ہم نے جو رول ادا کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ جو خطہ ہے جو ایک دو دہائیوں سے کم از کم اس سے اگر آپ پہلے بھی یہ خطہ جو ہے وہ کافی اس میں تشدد رہا ہے جنگ رہی ہے بدمنی رہی ہے لیکن ہم انشاءاللہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہو رہا ہے جبکہ طالبان کے مذاکرات آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پاکستان میں ہوں گے اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کے نتیجے میں افغانستان میں ایک پہلی بار ایک سٹیبیلٹی کا امکان ہے اور یہ جو سٹیبیلٹی ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اس دورے میں جو کران پرنس his royal highness محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے اس میں جو ایک ملک کے ساتھ ہمارے جو معاشی معاہدے سائن ہوں گے اور جو انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس کی تعداد گزشتہ دس سالوں میں ہونے والی کل انویسمنٹ سے بھی زیادہ ہے صرف ایک آئل ریفائنری جو سعودی عرب یہاں پہ لگانے جا رہا ہے وہ آٹھ بلین ڈالر جو ہے اس میں وہ انویسمنٹ آ رہی ہے اور پچھلے جو پوری حکومت تھی اس کی جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ تھی وہ بالکل نیگلیجبل تھی اور صرف ایک ملک سے پورے ان دس سالوں کی جو انویسمنٹ ہے اس سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کو صرف اوپن کر رہا ہے اس میں ہم نے آپ کو معلوم ہے جو ممالک جن کے لئے ویزا ایز کیا ہے ان میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے اور سعودی عرب کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آپ آ سکتے ہیں ان کو ٹورزم کی اپرچنٹیز ہیں ان کو انڈسٹری کی اپرچنٹیز ہیں اور انشاءاللہ دالہ جو اس دورے کے بعد جو باقی ممالک ہیں ان کی لئے بھی پاکستان جو ہے وہ اوپن اپ ہو رہا ہے وہ کھل رہا ہے اور اس کی جو اہمیت ہے جب محمد بن سلمان تشریف لائیں گے ائرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال پرائیم منسٹر صاحب خود کریں گے اور اکیس توپوں کی سلا بھی ان کو دی جائے گی اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں پرائیم منسٹر صاحب سے ہیں ظاہر ہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں زیافت ہے پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں زیافت ہے ان کے لئے جہاں پر پاکستان کے جو کی پلیئرز ہیں ان کی ملاقات جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے پاکستان کا اس نے یہاں پر الہدہ جو بزنسمن ساتھ آ رہے ہیں جو چیمبر کے نمائندے ساتھ آ رہے ہیں سو پاکستان کے جو بزنسمن ہیں ان کو سعودی عربیہ کے جو اہم ممبران ہیں چیمبر کے اور اہم بزنسمن ہیں ان سے ایک الہدہ جو ورکشاپ ہوں گی کانفرنسز کانفرنس ہوگی جس میں ان کو موقع ملے گا کہ واپس میں انٹریکشن کر سکیں وہ بھی سترہ تاریخ کو یہاں پر ہوگا اور وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کو چیئر کرے گا اب کابینہ کی میٹنگ کی طرف آتے ہیں کابینہ کی میٹنگ میں آج جو شروع ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ پراغرس رپورٹ جو ابھی تک کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں اب تک چھ مہینوں میں چھبیس میٹنگز کابینہ کی ہو چکی ہیں جن میں چار سو چالیس فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں پچھلی حکومت کے جو پہلے اتنا ہی جو عرصہ تھا اس میں پانچ میٹنگز ہوئی تھی اور ان میں ترتالیس فیصلے کیے گئے تھے جبکہ ہم نے چار سو چالیس فیصلے کیے اور تواتر کے ساتھ کابینٹ کی جو میٹنگ ہے وہ ہو رہی ہیں صرف پانچ کابینٹ میٹنگ اور میرا تو خیال ہے کہ جب ہم پورا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ایک مصطفی آئیم ایکس کیس آگیا تھا سپریم کورٹ کا جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے ممبران سے ملنا بھی شروع کیا اس سے پہلے تو ان کے کابینہ کے ممبران سے ان کی ملاقات ہوتی نہیں تھی لہذا یہ بڑا فرق ہے ہماری حکومت میں اور صاحب کا حکومت میں کہ ہم ایک کابینٹ کے جو تواتر کے ساتھ اجلاس بھی ہو رہے ہیں ان کی بات جو ہے وہ بھی ہم اس کو لے کر کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں تقریباً 243 فیصلے جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درامت ہو چکا ہے تقریباً 43 فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درامت ہونا باقی ہے اور مختلف وجہات کی وجہ سے وہ فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل زونز ہیں جتنے بنے ہوئے ان میں جہاں جہاں انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی نہیں ہے ان میں گیس اور بجلی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگائی جائے گی اور اس کا جو تاکہ جو سنت ہے کیونکہ ہماری سرمایہ کاری اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے پورے دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے سو یہ اہم ہے کہ ہم تیار ہوں اس سرمایہ کاری کے لیے ان چیزوں کے لیے جو کہ ہونے جا رہی ہیں پی ایس او کا نیا بورڈ آج جو ہے وہ اپائنٹ کیا گیا ہے زفر عثمانی صاحب نئے چیرمن ہوں گے پی ایس او کے تارہ ازرہ داؤد ہمائیوں بارکزہی بلوچستان سے شاہد خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختون خواہ سے اور جوائنٹ سیکیٹری پٹرولیم ڈی جی پی سی پٹرولیم جوائنٹ سیکیٹری فائنس ڈی وی ان سیکیٹری پاور ایم ڈی پی ایس او سی ایل اور او جی ڈی سی ایل بھی اس کے ممبر ہیں جو اس کی جو پرپوز بورڈ میں جو زفر عثمانی صاحب ہیں وہ پی ایس او کے نئے چیرمن ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اگری کلچر بینک ہے زری طرقیاتی بینک یعنی ادنان غنی ایک بینکر ہے اس وقت غالبن آسٹریلیا میں ہے ایک انٹرنیشنل بینکر ہے بہت بڑی ریپیوٹ کے آدمی ہیں ان کا جو اس وقت بینکنگ کا تجربہ ہے انٹرنیشنل صدا کے اوپر ہے ان کو لگایا گیا ہے زری طرقیاتی بینکر جیرمن اوورسیز پاکستانی ہے اور اس سے بھی ہماری جو کمیٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اور پہلے بھی پرائم منسٹر سب کہہ چکے ہیں اب بھی ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آپ کے لئے کھلا ہے یہ آپ کا اپنا ملک ہے آپ اگر پاکستان آئیں یہاں پہ اپنا جو پوزیشنز ہیں اپنا جو تجربہ ہے اس کو یہاں پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ نہیں اچھا گوادر پورٹ ایتھارٹی کا چیئرمن لگایا گیا ہے نصیر خان کاشانی صاحب کو گوادر پورٹ کا چیئرمن جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کو ری ڈو کرنے کے لئے جو پلان چیئرمن سٹیٹ لائف نے دیا ہے سٹیٹ لائف بہت بڑی ہماری کمپنی تھی جس کو کہ کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا کافی معاملات میں اس کو اس کی جو مارکٹ شیئر تھا ایک وقت میں ہنڈر پرسنٹ تھا جب کم ہو کے ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ رہ گیا ہے تو اس کو لانے کے لئے جو ہے جو کیا گیا ہے کہ اس کو آپ کیسے ریوائیو کریں کیسے ریویم کریں اس کے لئے فوری طور کے اوپر جو وہاں پر یونین ہے اس کو وہاں پر اس کو اس کو سینشل سروس قرار دے دیا گیا ہے تاکہ یونین وہاں پر جو ہے اس کو نہ ہو سکے اور اس کے لئے پر جو ری فارمز لانا چاہ رہے ہیں ہم وہ ری فارمز جو ہیں وہ آ سکے اس کے ساتھ بریف کیا گیا ہے کیابنٹ کو جو سپرین کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو ہسپٹلز ہیں شیخ زید ہسپٹل ہے یہ دراج چیل جینا ہسپٹل ہے ان کو واپس لانے کے لئے وہ وفاق کو واپس ملے ہیں اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے پارلیمان کو کہ وہ کیسے اس کو معاملہ جو ہے اس کا چلائے جائے اس کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اور جو ایرا ہے اس کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کا ایک ڈرافٹ پروپوزل جو ہے وایا ہے جس کی اپروول جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے ساتھ پاکستان انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنسز میں جو ریفرم ہے اس کا جو بورڈ بننا ہے پیمز کا اس کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ پرائیم انسٹر صاحب نے فیلحال اس کے لئے کمیٹی کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے آزاز جب وہ کشمیر کو جو دیا جانا ہے وارٹر پیمنٹ کا جو ایشو ہے جو سرچارج کا ایشو ہے اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کے اوپر کمیٹی بنائی گئی ہے نیشنل انٹی نارکوٹکس پولیسی جو ہے وہ آج کابینہ میں پیش کی گئی یہ اہم پیسلے تھے جو آج کے جو آپ کے ایک تو یہ سہودی عرب کا یقینا طریقی ضورہ ہے اور کمیابی ہوگا لیکن ایک آج بھی پسکامرس کیوئے کچھ پیٹی کیے سے ایم پی ایز بھی آئے ہوئے ہیں پسکامرس کی گیا ہے کہ سہودی عرب میں بہت سارے پاکستانی جو ہے میں اکتو نہیں کونکا پاکستان جاہر ہے جو ہے وہ جیڑوں میں ہیں اور بہت سارے مشکلات میں ہیں بہت ساروں کی بیوزوں کا پروپلم وہاں کیسے پسکے ہوئے ہیں ایک تو یہ کیشو ہے دوسرا کیا ہوئے جیازم احمد خان صاحب منڈے کو پالیمین ہاؤس میں جائیں گے اور ایم ایف کے حوالے سے جو ملاقات ہی ہے اس کے حوالے سے اور سوری عرب کے حوالے سے منڈے کو پالیمین ہاؤس شور ہے کہ وہ جائیں گے جی پہلی بات جو ہمارے پاکستانی سعودی ریبیا میں ہیں وہ ان کے اوپر تھی آپ کو معلوم ہے کہ اسی معاملے کے لیے اسی زمن میں جو فیس ہے ویزے کی وہ ریڈیوز کی گئی تھی دو ہزار درم سے اس کو واپس تین سو درم کے اوپر لائے گیا اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف سعودی ریبیا میں نہیں یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں پرائم منسٹر صاحب کی تمام ایمبیسز کو کہ جو بھی ایک پیٹی کرائمز میں ملووز پاکستانی ہیں ان کو بلکل آپ فیسلیٹیٹ کریں اور ظاہر ہے کہ جو بڑے کرائمز میں ہیں ان کے اوپر تو جو لاز اور اس کے کوئی مانے گا بھی نہیں ہماری لیکن جو ایسے معاملات جن میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے لئے بلکل یہ بات ہے اور پیشلی دفعہ بھی جو ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف خادم الحرمین الشریفین جو ہیں انہوں نے خود بھی اس کے اوپر بڑے سنسٹیف ہیں پاکستانیوں کا پاکستان کے لئے جو سعودی عرب کا دل نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر ہے کہ مصروفیات ہو جائیں ورنہ وہ اسمدی میں جائیں گے بات چوری پاکستان پاکستان میں جو نظام ہے وہ ہے ہی ایسا یہاں پہ بچارہ جو مرگیاں بیچنے والا تھا ایک مرگی چور جو ہے وہ سوہ سال اس کو جیل میں لگیا اور اس کی ابھی بیل پتہ نہیں آج گا لگی ہوئی تھی پتہ نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے لیکن پندرہ سو رب روپے اگر آپ چوری کریں تو پھر آپ کا نوے دن سے نظام کو بدلنا ہے ہم لوگ حکومت میں ہیں اور حکومت کا ایک جو نظام کا ایک حصہ ہے وہ حکومت ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی زمانت جو ہے وہ بے گناہی نہیں ہے ان کا جو کیسز ہیں وہ ان کا جو میٹریل ہے وہ بالکل موجود ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب وہ بیل گئی تو وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو فیصلہ دیا اس کی وہ پوری کی پوری انہوں نے اس بیل کو وہ چارٹ شیٹ ہے پوری اس بیل آرڈر کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح سے جو شباز شریف کو بھی زمانت ملی ہے یہ بھی کوئی ان کی بے گناہی کا معاملہ نہیں ہے ظاہر ہے یہ جو ہے وہ چیلنج ہونا چاہیے اور چیلنج کرنا چاہیے انہیں آپ کو دوسری طرف ایک طرف تو یہ ہمارا جو نظام ہے وہ دوبارہ مو چڑھا رہا ہے ہمارا بھی پاکستان کے لوگوں کا بھی کہ آجو میں امیر ہوں مجھے پکڑ کے دکھاؤ کیچ می افیو کین جو ہمارا دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو بھی انورڈ دیکھنا چاہیے نیب کو پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو ایکسپین کرنا چاہیے کہ ان کی کیا پرابلمز ہیں وہ کیوں جو لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو کیسز کو وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں ان کی پروسیکیوشن میں خامی ہے جو کیسز بنے ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں خامی ہے نیب کو اپنے لوگ اپنا کیس جو ہے اپنا مقدمان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیوں وہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف جب ان کے اوپر ہاتھ ڈال پاٹ ڈالتا ہے تو وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس کا جو زمانت ہوئی ہے یہ آئی وڈ سے پاکستان کی سوسائیٹی کے اوپر ایک منفی تاثر جائے گا دوبارہ یہ تاثر جائے گا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت سے مچھلی کی طرح نکل جاتے اور جو غریب لوگ ہیں وہ فسے جاتے ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ نیاب اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گا وہ اس کو چیلنج کرے گا اور انٹی میٹلی فیصلہ تو ظاہر ہے عدالتوں نے کرنا ہے ہم جس طرح کی سپورٹ دے سکتے ہیں نظام کو جو ہم سپورٹ دے سکتے ہیں اپنی حکومت کی جو جو سپورٹ دے سکتے ہیں وہ سپورٹ ہماری نیاب کے پروسس کے ساتھ رہے گی نیاب کے ہم احتساب کے عمل کے ساتھ رہے گی باقی یہ فیصلہ لیاب کے چیرمن کو ان کی جو باڈی ہے انہوں نے خود کرنا ہے وہ بیٹھیں اور اس کے اوپر اپنا دماغ لگائیں اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لیں کہ وہ بڑے لوگوں کے خلاف احتساب کا عمل ان کی کیوں ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا کام ہے جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں معاملات یہ ہیں کہ وہ اس میں کافی معاملات گڑبر ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک سپیشل مجھے جو پوری معلومات جب مل جائیں گی میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن گیس کے معاملات کے اوپر لگ رہا ہے کہ کافی بڑے اس میں معاملات خراب ہیں کافی بڑے قبلے ہیں سب مجھے صاحب دو پار کویسچن ہے میرا یہی تو جو بیزاد صاحب نے سوال کیا اس کا زندی سوال ہے کہ آج آپ کے لجے میں وہ شاید ایک مایوسی سی اقزام کے حوالے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل میرے لوگ اینڈا رو لے جائیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اقزام ایسا بڑے لوگوں کو اینڈا رو مل جاتا ہے نمبر 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 سب سعودی بلیت جو پاکستان سے شکتا رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے جاتے میں یہ انٹی آیا جانے ہاں اور کے دولے کے پر مل سکتا رہا ہے انٹی آیا کہ کنٹ پاکستان سے شکتا رہا ہے انٹی آیا جانے ہاں ہے کہ ایسا تو ہ vieneڈا رہا ہے اور میں کوئی کوشو بات کر جا نہیں کر رہا لیکن دو دوہ دویو ٹک ستا رہا ہے پاکستان شکتا جو ٹا 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 Which is going to develop ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے ہم حکومت میں ہیں اور ہم اپنی جو پولیسز ہیں وہ لا رہے ہیں ہمیں کو پلٹیکل چیلنج نہیں ہے لیکن میں صرف آپ سے یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری لڑائی جو ہے نا اصل پی ٹی آئی کی وہ نظام کے خلاف ہم نے حکومت میں آئے ہیں یہ نظام بدلنے کی طرف ایک قدم ہے لیکن یہ نظام بدلا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ امیر آدمی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر کوئی گزاندی نہیں آ رہی وہ رام سے بھیلیں لیتے ہیں واپس سلے جاتے ہیں جے آئی ٹی جو آصف زرداری کی بنی وہ نارکوس بھول جاتا ہے بندہ جو ڈرک سمگلرز کولمبیا کے ہیں آپ ان کی سٹوریاں بھول جاتے ہیں جس قسم کی انویسٹیکیشن ہے وہ وہ رام سے جا کے سندھ میں دورے کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کتنے بڑے لیڈر ہیں سندھ کے یہ یہاں پہ نکل کے کبھی ایک گاڑی پہ نکلتے ہیں کبھی مرسیڈیز پہ نکلتے ہیں کبھی بی ایم ڈبلیو پہ نکلتے ہیں انہوں نے اپنی جو ہیں وہ رنگز بنا لی ہوئی ہیں تو یہ نظام کا جو خامی ہے وہ ہم نے دور کرنی ہے ہمارا لوگوں سے وعدہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ اس کی طرف جو ہے وہ لازمان بڑھیں گے یہ جو ان کی زمانتیں ہو رہی ہیں یا جو ان کو ریلیف جو ملے ہیں اس کے اوپر مایوسی تو ہونی ہے پوری قوم مایوس ہے تو ہم جو نہیں مایوس ہوں گے لیکن انشاءاللہ اس نظام کے خلاف ہم نے لڑنا ہے نظام کو ہم جو ہے وہ بند لیں گے اور ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لے کر کے آئیں گے دوسری بات جو مذر صاحب نے کی ہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں دیکھیں ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے مفادات کے مطابق بنائے ہمیں اس لیے ان کے انڈیا جانے کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بہت قریبی تعلق ایران کے ساتھ بھی ہے تو کیا ہم کہیں کہ سعودی عرب ہمیں کہے کہ آپ ایران کے ساتھ تعلق نہ رکھیں سعودی عرب نے تو ہمیں یہ نہیں کہا اس طرح سے ہر ملکی اپنی خارجہ پالیسی ہے اس کا وہ انٹرسٹ لے رہے اور دوسرا ہمیں اس کا فائدہ ہے جتنی ہمیں جو ریجن میں استحقام آئے گا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا سعودی عرب اگر تعلقات بناتا ہے باقی ممالک کے ساتھ تو سعودی عرب اصل میں ہمارا دوست ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ مذہبی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایکنومک کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ سٹیٹیجک جو ہے وہ ریلیشنشپ ہے سو ہمارے ان کے ساتھ تعلقاتوں تعلقات کی کئی پرتے ہیں سو جب بھی وہ اگر ان کے تعلقات ہوں گے تو اس کا آلٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہوگا اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات ہے سوال میں یہ ہے کہ جو آپ انفرسٹرکچر ہائر کر رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری ایک بات چل رہی ہے بہت ساری گاڑی آپ نے رینٹ پر لی بہت ساری چیزیں آپ نے رینٹ پر لی کیا اس کی اوپر بھی کوئی آپ بتائیں گے کہ کتنی چیزیں آپ نے وہی کا رینٹ پر لی اور اس کے بعد کتنا فجات آرہیں کہ اسمشن دیتے ہیں جی کاشیف صاحب یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے کہ گاڑیاں رینٹ پر لی ہیں اچھا سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اچھا سوشل میڈیا پر ہوئے تو سوشل میڈیا سے پوچھ لیں کوئی ایسی بات نہیں شرح صاحب آپ دو دن سے فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر لے جا رہے ہیں یہ کو بتائیں کہ یہ کس لیول پر حکومت نے یہ فیصلہ کی ہے کریک ڈاؤن کا اور کون سے来و ہوں گے کہ یا جو پہلے سے موجود کفریش ہیں یا أوشل میڈیا پہلے سے موجود ہیں created پی کا قانون پہلے سے موجود ہے پی کا کا قانون پہلے سے موجود ہے اور جوں کریک ڈاؤن ہے وہ بھی democratmail کانٹینیویسلی جاری ہے اور کانٹینیویسلی رہے گا آگے بھی رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ ریاست کا جو رائٹ ہے تو یوز وائلنس اس کو آپ پریوٹائز کریں انڈویجول جو ہیں جب وہ کسی قتلوں کے فتوے دیں گے وہ منافرت پھلائیں گے ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل درامت ہوگا وہ عمل درامت ہو رہا ہے اب بھی جو پچھلے دنوں میں بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آگے بھی کریک ڈاؤن اگر اس طرح جو میسیوز ہوگا اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا جو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکمت اس میں بے بس ہے اس کی ایک بجا شاید جیلی ہے کہ آپ کی نمبرز کام ہیں اور آپ کو یہ ترکیہ ملتی ہے کہ ہم تصمیدی کے پارے بڑکی خاروائی کو چوک کر دیں گے اور شوسر درہ سوال یہ ہے کہ یہ جو وی ای پی کلچر ہے یہ لگتا ہے یہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا جو ہماری میں بال آ رہے ہیں اس پر سو سے زیادہ چیک موسٹیں بنا دی ہیں ٹیفل کبھی سے جام ہونا شروع کر دی ہے تو یہ کیا اس سے ہماری عوام تنگی پڑی تھی اور اس کو بھی دور کرنے کی فوجنے ہیں نہیں وی ای پی کلچر جو ہے وہ تو دیکھیں نا اپنے لوگوں کے اوپر ہے لیکن اگر باہر سے مہمان آ رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا اس میں کوئی اونچ نیٹ جو ہے وہ ہوگی تو وہ کون ذمہ دار ہوگا وہ تو آپ ذمہ دار ہوں گے اور جو بھی ان کا ساتھ انٹرائج آ رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کی ریاست کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو وہ جو انٹرائج آ رہا ہے وہ انٹرائج یہاں تک نہیں ہے وہ آگے ملیشیا بھی جا رہے ہیں وہ چائنہ بھی جا رہے ہیں وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں ایک ملک کے اوپر نہیں ہے وہ آگے بھی اس لیے جا رہے ہیں اس لیے وہ اپنا انٹرائج لاغے ہیں ان کو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اتنے لوگوں کے ساتھ چلیں یا آپ دو گاڑیوں میں چلیں ہم تو پروٹکول اپنے تو اپنے اوپر نافذ کر سکتے باہر کے مہمانوں کے اوپر تو نہیں نافذ کر سکتے وفاقی وزیر اطلاع فواد چادری پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کی زمانت بے گناہی نہیں ہوتی شہباز شریف کی زمانت بے گناہی نہ سمجھا جائے